اسلام علیکم ایوری وان فلکم بیک ٹو میر جنرل میں ہوں نیشات اور آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں مٹھائی کی ریسپی اور یہ مٹھائی بنانے کے لیے بہت ایزی ہے اس کے انگریڈنٹ بھی بہت ایزی ہے اس مٹھائی کو ہر کوئی بنا کے کھا سکتا ہے تو یہ جو ریسپی ہے وہ ہے بیسن کی برپی اور یہ بنانے کے بعد میں میں بتا نہیں سکتی یہ اتنی ٹیسٹی لگتی ہے کہ آپ کو بھی ضرور یہ ریسپی اچھی لگے گی تو چلیے ہم ہمارے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ میں نے یہاں پہ ہاپ کپ میں نے شگر لیا ہے اس میں میں تھوڑا واتر ایڈ کرتی ہوں اور میں اسے چاشنی کے لیے گیس پہ میں رکھ دیتی ہوں تو ادر سائیڈ میں نے یہاں پہ پین میں ہاپ کپ میں نے یہاں پہ کھی لیا ہے تو اس گھی کو ملٹ ہونے کے بعد میں تو میں نے گیس کا فلیم ابھی میڈیم آج پہ رکھا ہے اور یہ گھی میلٹ ہونے کے بعد میں جو ہمارا مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے بیسل وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ جو ریسپی ہے وہ بہت ہی سچ میں ٹیسٹی بنتی ہے کیونکہ مجھے تو یہ برفی بہت اچھی لگی تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے ایم شور آپ کو بھی یہ بہت اچھی لگے گی تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا گھی بھی میلٹ ہو رہا ہے اور گھی میلٹ ہونے کے بعد میں ہم ہمارا بیسل اس میں ایڈ کریں گے جیسے کی جو بیسل ہے اسے ہمیں اچھے سے سٹر کرتے رہنا ہے اور تاکہ وہ نیچے نہ لگے اور جیسے اس کی کنسسٹنسی ٹھیک ہوتی جائے گی تو ہماری برفی بھی ریڈی ہوتی جائے گی تو میں آپ کے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو پروسیس بتاتی رہوں گی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہو ہمارا جو گھی ہے وہ پوری طرح میلٹ ہو گیا ہے اور گیس کا فلیم آپ کو میڈیم رکھنا ہے گھی نہ جلے یہ تھوڑا خیال رکھئے تو یہاں پہ میں نے ون کپ میں نے یہاں پہ بیسل میں نے ایڈ کیا ہے تو ابھی میں اس جگہ پہ اسے اچھے سے مکس کر کے لیتی ہوں بیسل کو تو بیسل کو گھی میں اچھے سے مکس کیجئے اور اسے ایسی ہی کنٹینیسلی سٹر کرتے رہیے اور تاکہ اس کے جو گھٹلیا ہے وہ لنس ہے وہ پوری طرح نکل جائے اور جو ہمارا بیسل ہے وہ اچھے سے گھی میں بون جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنا تھوڑا پتلا ہو گیا ہے تو آپ جیسے جیسے ہی پکتا جائے گا تو یہ کنسسٹنسی تھوڑی ٹھیک ہوتی جائے گی تو آپ کو اتنا خیال رکھنا ہے اسے بار بار ہلاتے رہنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہماری کنسسٹنسی تھوڑی ٹھیک ہو رہی ہے اور ہمارا جو بیسل ہے وہ اس کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے یہاں پہ ابھی بیسل کی جو دھیمی دھیمی خوش وہ پورے کیچن میں پھیلی ہوئی ہے تو یہاں پہ اب ہم ہمارا جو چاشنی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو گیس کا فلیم میں نے لو رکھا تھا تھا کہ بیسل نہ نیچے لگ جائے اب میں نے گیس جو چاشنی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا اب میں اسے جلدی جلدی ہلا رہی ہوں سٹر کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سی مکس ہو جائے کیونکہ اس میں شگر ایڈ کرنے کے بعد میں یہ تھوڑا ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی ایسے ہی سٹر کرتے رہنا ہے اور پھر میں نے ابھی یہاں پہ مجھے الائچی پاوڈر جو تھی میں نے وہ اس میں ابھی ایڈ کر دی ہے ایڈ کرنے کے بعد ایسے ہی ہمیں ہلاتے رہنا ہے اور آپ ابھی دیکھ سکتے ہو جو ہمارا بیسن ہے اس کا ٹیکچر بھی تھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو نیچے آپ دیکھ سکتے ہو جو پین کو وہ سٹیک نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا یہاں پہ جو بیسن کے برفی بنانے کے لیے جو ہمیں ٹیکچر چاہیے وہ یہاں سے ابھی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے جسٹ اور ٹو مینٹس میں ایسے ہی سٹر کرتے رہوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ اور تھیک ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں گیس کو آف کر دیتی ہوں اور آف کرنے کے بعد میں میں نے یہاں پہ جو میرے پاس پلیٹ تھی یہاں پہ میں نے اس کو گھی لگایا تھا اور گھی لگانے کے بعد میں میں نے اسے پور کر دیا ہے اور میں نے اسے جیسے ہمارے برفی کا شیپ میں نے یہاں پہ بنایا ہے اور اس پر جو ہمارے پاس ڈرائی فورس میرے پاس جو ایویلیبل تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ ایڈ کرنے کے بعد میں ہم اسے ایک گھنٹہ رکھتے ہیں تو یہ جمنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مطلب پوری طرح ریڈی ہوتی ہے پھر ہم اس کے جیسے ہمیں سکوئر میں جیسے بھی ہمیں پیسے چاہیے ہم اسے ویسے پیسے اس کے نکاح سکتے ہیں تو ڈرائی فورس ڈالنے کے بعد میں میں تھوڑا اسے ٹیپ کر رہی ہوں جو ہمارے مٹھائی میں اچھے سے ایڈ ہو جائے وہ نکل نہ جائے تو دیکھیں ابھی یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے تو پھر ابھی میں اس کے پیسے اس نکال رہی ہوں تو نارملی میں نے کم تھوڑا بنایا تھا تو اس کے جو پیسے سے میں سکوئر میں بناوں گی تو دیکھیں ابھی ہماری جو برفی ہے وہ بھی بان کے ریڈی ہو گئی ہے اور نیچے میں نے گھی لگایا ہے تو یہ بہت آسانی سے دیکھیں پلیٹ سے الگ ہو گئی ہے تو اور سچ میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس میں نہ کوئی زیادہ انگریڈینٹس لگتے ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت بنتی ہے تو یہ بہت ہی سستی اور اچھی ریسپی ہے آپ اسے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے اور جب اس کے جو بیسن کی جو خوشبو آپ کے گھر میں جب مہک جائے گی تب ہی آپ کو فیل ہوگا کہ میں اسے ابھی کھا جاؤں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنس ان فیملی میں بھی اس سے شیئر کیجئے اور میرے چینل پہ اگر نیو ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں ہم ہمارے نئے ویڈیو میں ٹیل دن بائی اللہ حافظ